ویلکم ٹو مائی گارڈن آج میں آپ کو گارڈن کے دیوار پر پخیر کسی خرچے کے بنایا گیا ورٹیکل گارڈن دکھاتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ورٹیکل گارڈن میں پانی دینے کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے اور پوٹ کو کیسے حل کرنا ہے یہ آپ کو گارڈن کے اوور بیو کے بعد دیٹیل سے دکھاتے ہیں اس گارڈن میں سب سے سیادہ پرپل ہارٹ، بی بی سن روز اور روی او پرانٹ استعمال کی گئے ہیں یہ کیسی دیوار ہیں جو کہ پہلے بلکل خالی تھی اور نیچے کے پودے اتنے بڑے نہیں تھے کہ اوپری حصے کو کور کر سکیں اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر کچھ ڈیفرنٹ ارینجمنٹ کرتے ہیں اور بغیر پیسوں کے ورٹیکل گارڈن بناتے ہیں اور ورٹیکل ارینجمنٹ میں سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے پروپر بارٹرین اور یہ دیکھیں اس کا سولوشن یہ ایک بوٹل کا پلاسٹک بوٹل ہے نورمل زی اس کا اوپری حصے کو کٹ کر اور اس کو الٹا کر کے اپ سائیڈ ڈاؤن کر کے یہاں لگا دیا ہے اور جب ہم اس پر پانی ڈالتے ہیں تو پانی یہاں پر جمع ہو جاتا ہے اور پھر آئی سا اس طرح سے وہ جڑو تک پہنچتا رہا ہے گملے دیوار میں لگی ہونے کے باوجود یہاں کسی گملے میں میرے کسی پودے کو پانی کی کمی نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے یہ گارڈن اتنا فریش ہے اور اسی وجہ سے اب گرمیوں کے موسم میں مجھے پہاں پانی دینے میں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس ورٹیکل گارڈن میں میں نے زیادہ تھے سکولنٹ پلانٹس لگائے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان کے پتوں اور تنی میں پانی جمع ہوتا ہے جبکہ یہ ہنگ ہوئے گفنے ہیں لیکن ایک تو سکولنٹ پلانٹس لگائے ہیں اور دوسرا یہ جو ہم نے طریقہ اڈاپٹ کیا ہے کہ اس کے اندر یہ بوٹل کا کیپ لگایا ہے اس کی وجہ سے گرمی میں جب پانی کا انٹیک انکریز ہو جاتا ہے اور اچھا خاصہ مشکل حکام ہوتا ہے کہ ہم اپنے پودھوں کو ہیلڈی کیسے رکھیں لیکن اس طریقے سے کرنے سے پانی روٹ تک جاتا ہے اور تمام بھی پودھیں اس قدر فریش لگ رہے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان گملوں کو ہنگ کیسے کیا ہے بہت ہی سمپل اور لو کاسٹ طریقہ ہے جو کہ ہم نے یہاں اختیار کیا ہے بس ڈرل کی مدد سے گملوں کے اندر سراخ کیا ہے ڈرل مشین سے اور یہ دیکھیں یہ بلکل نومل سا ایک درل مشین سے سراخ کیا گیا تھا اور دیوار میں ایک گیر لگائی ہے اور پھر اس کو اٹھایا اور یہاں پہ ہنگ کر دیا ہے یہ سب چار سے پانچ انچ کے پوٹس ہیں اور جب ہم نرسیری سے پودے لے کر آتے ہیں تو ریپورٹنگ کے بعد عبوباً یہ گملے ہمارے بیکار ہو جاتے ہیں تو صرف ان پوٹس پر مختلف سکولنٹ اور سخت چاند قسم کے پودے لگائے ہیں اور اس کی مدد سے گارڈن تیار کیا ہے اور بہت تھوڑی سی محنت سے اتنا اچھا گارڈن تیار ہو گیا ہے اور جب پودے کافی بوشی ہو گئے ہیں تو بہت سارے گملوں میں اب یہ جو پوٹر ارینجمنٹ ہم نے کیا ہے بوٹل کے کیپ لگائے یہ تو نظر ہی نہیں آرہے ہوتے اور بلکل دھگ گئے ہیں اور اب یہ دیوار بہت خوبصورتی سے بہت اچھی طرح ڈھگ چکی ہے اور اس میں نیچے کے پودے جو ہیں وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں اور کوئی بڑے درخ بھی نہیں ہے کہ زیادہ اوپر تک تو نہیں آئیں گے اور صحیح بات ہے کہ میں یہ چاہتی بھی نہیں کہ یہ اوپر تک آئیں کیونکہ یہ دیوار اب جس طرح سے لگ رہی ہے بہت خوبصورت ہے ہر پوٹ اپنی چگہ پر بہت ہی خوبصورت ہے ہر ایک ہی ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ کامبینیشن بھی ہر پود میں اور ساتھ ہی ساتھ جو پور ارینجمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اب یہ تقریباً پوری وال کو بہت اچھی طریقے سے کور کر چکے ہیں تمام کے تمام ہارڈی پلانٹ ہیں اور کٹنگ سے گروہ کیے ہیں ہر کملی میں ملٹیپل کٹنگز لگائی ہیں دو تین ڈیفرنٹ پودوں کی کٹنگ لگائی ہیں جو کہ آپس میں کمبائن ہو کے بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں جیسے پرپل ہارٹ ہے رویو ہے اور آپس میں سارے گملی بڑے اچھی سے کمبائن ہو گئے ہیں دوسرے سوال پر تقریباً دو سے تین گھنٹوں کی ڈائریکٹ سن لائٹ آتی ہے اور پودے بھی وہی لگائے گئے ہیں جن کو تقریباً اتنی ہی سن لائٹ کی ضرورت ہے بی بی سن روز اور پرپل ہارٹ تو ویسے ہی کمپیڈیشن میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور رویو تو پورا گملہ کور کر لیتا ہے اپنے پودوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور زیرو کاسٹ ورٹیکل گارڈن ضرور لگائیے گا اور میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب تو فورا ہی کر دیجئے گا ٹیک کیئر